ناظرین بات کریں گے رضوانہ تشدد کیس کے متعلق رضوانہ بچی جو کہ اسلام آباد میں ایک جج صاحب کے گھر میں ملازمہ تھی اس پر تشدد کیس کی آج جو اہم پیش رفت ہے اس پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس بات کو کلیر کرتے چلے جائیں کہ یوٹیوب پر اور جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر کچھ خبریں گردش کر رہی تھی کہ رضوانہ جو ہے اس کی دیتھ ہو گئی ہے اور وہ جو نیوز ہے وہ فیک ہے رضوانہ جو ہے وہ ابھی تک حیات ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی طبیعت نہایت ناساز ہے اور ڈکٹر نے جو اس کے اٹھالیس کینٹے تھے وہ بہت اہم قرار دیئے تھے وہ اس کے لیے اہم قرار دی دی کہ اس پر اب بات کرتے ہیں کہ بچی کی ماں نے جو ہے وہ میڈیا سے بات کی ہے اس کے متعلق کیونکہ بعض اطلاعات ایسی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر کی پھیلاتے ہیں لیکن ایک جو ماں کو اٹھ کرے یا گھر والے جو بات کو اٹھ کریں وہ یقیناً وہ صداقت اس میں ہوتی ہے ماں نے کہا ہے کہ بتایا یہ ہے کہ یہ جو بچی ہے یہ مختار وڑائچ نامی شخص ہے اس کے ذریعے یہ اسلام آباد میں گئی تھی جاج صاحب کے گھر میں ملازمت کے لیے اور کوئی چھے سے سات ماہ اسے ادھر جاب کرتے ہوئے ہوئے تھے اچھا انہوں نے کہا کہ مختار نے ان کے گھر والوں کے یہ کہا کہ آپ بچی کو بجوائیں اسے دینی تعلیم بھی دی جائے گی اور دوسری بھی تعلیم دی جائے گی حتیٰ کہ اس کی تربیت بھی کی جائے گی چھے سے سات ماہ وہ ادھر رہی زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن چھے سے سات ماہ بتایا جا رہے ہیں دس ہزار روپے تیہ ہوئے تھے یہ ماں کا میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ اس کی ماں نے بتایا ہے دو دفعہ اس سارے ٹینئور میں بات کروائی گئی ہے اور جب بات بھی ہوتی تھی تو بچی کی والدہ کا کہنا یہ ہے کہ جج کی جو اہلیہ ہے وہ ڈنڈا لے کر بیٹھتی تھی اور پھر یہ بات ہوتی تھی اچھا مختار وڑائچ ہے اس نے یہ کال کی لاسٹیز میں جب اس کی ماں کو بچی کی ماں کو کہ آپ آ کر اپنی بیٹی کو لے جائیں کیونکہ یہ کام نہیں کر رہی ایسا کچھ بتا ہے آپ اپنی بیٹی کو لے جائیں اور فوری طور پر آ جائیں جب اتنا کہا تو پھر سرگودہ سائیڈ کیس کی والدہ ہے وہ ادھر سے نکلی اور یہ کوئی پانچ گھنٹے کی ڈرائیو تھی جو ہے وہ تیہ کر کے وہ مصافت وہ اسلام آباد پہنچی وہاں پر پھر کچھ ویٹ اسے کرنا پڑا اور گاڑی پر جو ہے وہ جج صاحب کی جو اہلیہ ہے اور یہ ڈرائیور اور ساتھ یہ بچی آگے بچی آگے بیٹھی تھی ڈرائیور کے ساتھ اور جو اہلیہ ہے جج صاحب کی وہ پیچھے تھی اس کے کہنا یہ ہے کہ جب میں نے وہ شیشہ جو ہے نا وہ نیچے کی ہے تو بچی نے اس وقت سکاف کیا تھا اور ساتھ ماسک پہنا ہوا تھا تو ساتھ جو جج صاحب کی اہلی ہے اس کی آواز آئی کہ اپنا کورا کرکٹ جو ہے لے جاؤ تو بچی کی ماں نے سمجھا کہ جو جج صاحب کی اہلی ہیں وہ نراز ہیں اس پر انہوں نے کہا کہ میڈم صاحبہ کیا رزوانہ نے پریشان کی ہے تنگ کی ہے تو میں اس پر معذرت چاہتی ہوں کہ آپ یہ جو کورا کرکٹ لے جاؤ بچی کو جب اس کی ماں نے اس کی ماں نے جب پکڑا ہے تو بچی کی جو ہے نا وہ درد سے اس کی چیخیں نکل گئی ہیں اس پر جو ہے خیر اس نے پھر بچی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا کہ چلو میں نیچے اتارتا ہوں جب دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے اسے باہر ابھی نکالا ہے کہ بچی جو ہے وہ نیچے گر جاتی ہے اور وہ دروازہ جب گاڑی کا بند ہوتا ہے گاڑی سٹار تھی اور وہ لے جاتے ہیں اپنی گاڑی یہ اس کی ماں کا کہنا ہے اس کے باپ کا بھی یہ کہنا ہے یہ معاملات ہیں جی بچی کی ماں نے بتایا ہے کہ جو ہے اس کے چوٹے ہیں جسم پہ جگہ جگہ پر چوٹوں کے نشان ہیں اور یہ کوئی چھے مہینے قبل کی چوٹے ہیں جو کہ اس کے نشان ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ڈاکٹر اس کی میڈیکل اس کا کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں باہر نکل کے سامنے آجیں گے دادی نے کیا کہا ہے بچی کی دادی بھی جو ہے وہ وہاں پر تھی انہوں نے میڈیا سے بات کی پہلے یہ سرگودہ میں ان کا علاج ہوا ہے اس بچی کا سیور ہاسپٹل اس کے بعد یہ لہور میں بچی کو لے آئے ہیں اور لہور کے ہاسپٹل میں اس بچی کا علاج ہو رہا ہے اور اس کو ڈاکٹرز نے بھی یہ کہا ہے کہ بچی کی جو حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے میں نے کہا ایک اور بات اتر بتائیں کہ بچی کے ہیڈ میں بہت زیادہ انجریز تھی اور سر میں جہاں پر چوٹیں لگی تھی وہاں پر کیڑے پڑ گئے تھے اور تافن تھا بدبوز لاش سے تافن اٹھتا ہے لیکن زندہ سے تافن اٹھنا وہ بڑی ایک اچمبے کی بات ہے لیکن اس بچی سے سمیل آ رہی تھی بدبو آ رہی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے جو وانس تھے وہ اتنے پرانے ہو چکے تھے اور اتنے گہرے تھے کہ وہاں پر جو ہے وہ سیٹک ہو چکا تھا گندگی کی وجہ سے انفیکشن بھی ہو چکا تھا اور وہاں پر کیڑے پڑنے کی وجہ سے وہ سمیلتی بچی کی دادی کا آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے بچی کی حالت پر بہت تشویش کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ بچی جب آئی ہے تو دیکھا نہیں جا رہا تھا اور سر پر کیڑے پڑ گئے تھے ہاتھوں پیروں کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی اور ایک ساتھ جڑ گئی تھی ٹھیک ہے یہ بڑی انتہائی حالت ہے کہ جب ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں بچی کی بڑی کمزور نحیف ہڈیاں تھی اور وہ آپس میں ٹوٹ کے مل گئی ہوں گی تو بڑا پسلیاں دو پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی بچی کے پاس سمیل تھی کہ وہ آخر گھر والے بھی اس سے پریشان ہوئے پھر ڈاکٹرز نے جب اس جگہ کو صاف کیا پارڈین سے یہ جو ان کے پاس جو بھی میڈیکل کے تھی وہ چیزیں تو اس سے پھر اس کی جو تافون ہے وہ ٹھیک ہوئے نا کی ہڈی جو ہے وہ بھی توڑی گئی تھی ایک سوال پر اس کی جو دادی ہے اس نے یہ کہا کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنے زخم آئے ہیں ہماری بیٹی کو اس سب کے باوجود جو جج صاحب کی اہلیہ ہے اسے جو زمانت مل گئی ہے تو اس نے کہا کہ یہ نہایت پریشان کن ہے بچی کی جو دادی ہے اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب بچی واپس آنے لگی ہے اچھی کا کہنا یہ ہے کہ مجھے اتضاب جو ہے وہ پلایا گیا تھا اچھی کا کہنا یہ ہے کہ جب جج صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ غصے میں آتی تھی میری آنکھوں کے اندر ایسے جو ہیں وہ چبوتی تھی اور ان کے جو نیلز تھے وہ کافی بڑے تھے اور شاپ تھے جب وہ مجھے چبوتی تھی تو ساتھ کہتی تھی کہ تمہاری جو آنکھیں وہ میں نکال دوں گی اچھی نے کہا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے سر میں چوٹ لگی ہوئی تھی تو اس کے باوجود جو بچے تھے جج صاحب کے وہ جب فوٹبال کھیلتے تھے تو رزانہ میرے سر میں وہ فوٹبال مارتے تھے ایسے کہ جیسے دیوار میں مارتے ہیں اور بچی کی جو سر کی حالت ہے وہ بتانے لائک نہیں ہے سوشل میڈیا پر جو فوٹو پڑی ہیں وہ ایسی ہیں کہ بندے کی روح دیکھ کر کام جاتی ہے بہر حضرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنے کومنٹ سے اگاہ کیجئے گا اب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ